ناظرین امریکہ فرانس کے بعد روس نے بھی حمایت کر دی ہے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے اور جس کی وہ خواہش رکھتا تھا ایک درینہ خواہش بھارت کی اب آل موس مکمل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس سارے صورتحال میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور پھر پاکستان کا کیا بنے گا بھارت جو اس خطے میں بالا رسلی کا خواب دیکھ رہا تھا کیا واقعی اب پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ چین کے ساتھ بھی وہ ماجدہ سائن کر رہے ہیں روس کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلق دھنکے چھپے نہیں ہیں پاکستان اس سارے صورتحال میں کیا کر سکتا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اس پر اس میرے ساری فول لائن پر ڈوائن کیا ہے زیر دھامی صاحب نے ممتاز مبس سے ترجیہ نگار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کتنا دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم زیر دھامی صاحب جی و علیکم السلام زیر دھامی صاحب آپ کی انڈیا پاکستان کے حوالے سے خطے کی سٹرٹیجی کے حوالے سے نہ صرف تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے بلکہ آپ یہاں کے جوراک کے حالات کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے کتنا بندہ مندرنامہ پاکستان خلاف تیار ہو رہا ہے لیکن ہم نہ تو اس پر بات کر رہے ہیں نہ ہی اس کے لیے تیار نظر آتے ہیں دیکھیں جس قسم کا مندرنامہ اس وقت بن رہا ہے اس کی ایک مثال ہم کو انیس سو اکتر میں نظر آتی ہے جس کے بعد ہندوستان نے مشرقی پاکستان کو توڑ کر وہ ہم سے الگ کر دیا تھا صحیح مشرقی پاکستان کی جنگ سے پہلے بھی ہندوستان نے دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ ایک بہت تیز گہری اور سخت ڈپلومیسی کا آغاز کیا تھا روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا جس کے تحت این پاکستان کی مدد کرنے کے سابقل ہی نہیں رہ گیا ہم آپ کے ساتھ جو معاملات کر رہے تھا کہ امریکہ نے بھی دخل نہیں دیا پھر پاکستان رپوٹ رہا تھا تو امریکہ جو تھا وہ صرف تسلیہ دیتا رہا لیکن پاکستان کی مدد کو نہیں آیا جی تو آج ہم دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ سیونٹی ون کے بعد کہ اتنی اگریسیو ڈپلومیسی انڈین فورن آفیس کر رہا ہے جس کی مثال ہم کو پچھلے چالیس برس میں نہیں ملتی صحیح یعنی ایک طرف اس نے پاکستان کا سب سے گہرا دوست جو اس خطے میں تھا وہ چین تھا جس کی یونٹیس نیشن سیکیورٹی کانسل میں ویٹو پاور ہے اور چین کے ساتھ انڈیا نے ابھی تقریباً سو ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے کی ہیں تاکہ چین اس کے بعد انڈیا کے خلاف بولنے کے تابل نہیں رہ گیا صحیح اور دوسری طرف روس کے ساتھ ان کے تعلقات پرانے ہیں جی مرکل نے اور سرکوزی نے دونوں نے پاکستان کے خلاف اتنا شدید عضی عمل کا اظہار کیا ہے پاکستانی فورن آفیس اس کے بعد منمنا سکا ہے کہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے یہ لوگ ٹھیک سے صحیح اباؤں بھی اس کے بعد انڈیا پہنچا ہے جو پچھلے دو مہینے کے اندر ایک پاکستان کے گرد جالا بنا جا رہا ہے اس میں سب سے تقلیص دے بات یہ ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس غدداری کی حد تک سویا پڑا ہے بلکل سب سے سب سے ہمیں کہاں بھی ایسے کا احساس ہو رہے ہیں ہماری حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اسنی فارس ڈپلو میں سے جس طرح آپ نے اچھارہ کیا ہے کہ یہ کے بعد دیگر اعتمان و مالک کے سربراہان جا رہے ہیں انڈیا میں معایزہ سائن کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کہاں سوئی پڑی ہے یہی بات اسی لئے میں نے لفظ سخت استعمال کیا تھا کہ یہ غدداری کی حد تک غفلت کا شکار ہے یعنی اگر ہم ان کی نیت پر اگر ہم یہ کہیں یا تو کھل امیر جعفر امیر صادق ہیں ان کی صفوں میں جو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے یہ امریکہ کا دفاع کر رہے ہیں کس طرح انڈیا کی معاملے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار اور طاقت آج دیئے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہئے ان سے بڑے بڑے حکران پہلے گزر گئے ہیں جن کی خبروں کے نشان لوگوں کو معلوم نہیں ہے آج اللہ نے ان کو اختیار اور طاقت دیئے یہ پاکستان کے ساتھ کھل ام کھلا خیانت اور غدداری کے مطلب ہو رہے ہیں اب یہ زیادہ میں سب کیا ویجولائز کر رہے ہیں کیا فوری تو وہ پریشر پاکستان پر پڑھنے والے ہیں ان تمام معاہدات کے بعد پاکستان پر ہر طرف سے پریشر آئے گا پہلی بات انڈیا کی سرٹیجی سنگل مائنڈڈ فوکسٹ ہے وہ یوئن سیکیورٹی کانسل میں پہلے جانا چاہتا ہے اس کے بعد اس کو ویٹو پاور مل جائے گی یوئن سیکیورٹی کانسل میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد وہ ہر قسم کی قراردات پاکستان کے خلاف یوئن سیکیورٹی کانسل کے ذریعے لے کر آئے گی انڈیا کی سرٹیجی یہ ہے کہ پاکستان کو مغربی طاقتوں سے پٹوایا جائے سہی انڈرکہ اور نیٹو کو استعمال کیا جائے ویسٹن پاورز کو استعمال کیا جائے تاکہ انڈیا کو بزاتے خود پاکستان سے لڑنے کے بجائے مغربی طاقتوں کے ذریعے کیونکہ آپ دیکھیں گے افغانستان میں بھی امریکہ اور نیٹو کے سائطلے انڈیاںز وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں فاٹا میں اور پاکستان میں ویلوچستان میں دہشت گردی مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ان کی سرٹیجی ہے یعنی یہ اور یہ اس کو بڑی تیری اس وقت ان کے بس پیسے ہیں اس وقت یہ پوری دنیا کے ساتھ تجارتی موہدات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے اینٹوی پروگرام کے بھی خلاف ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے مغربی دنیا کہ ہم افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف ایک جنگی کاروائی کر رہے ہیں صحیح اب کیونکہ ہم جنگی کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو مغرب ویسے ہی ہم سے نراض ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نیٹو نے پاکستان پر حملے کیا آ کر تو ہم نے ہم کی سپوائی بٹ کر دی ہمارے تو مغربی دنیا سے تعلقات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں تو زیادہ میں صاحبی چائنہ رہی ساتھ جو وہ تعلقات ڈولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ ہماری غفلت ہے یا انڈیا کی کامیابی ہے یہ ہماری غفلت ہی ہے دیکھئے چین کے بھی اگر جو پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے بھی بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی جا انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ صاحب مسائلہ کر لینے چاہیے مل کی بیار محبت سے بات کر لیں انہوں نے بھی کھل کے پاکستان کی سپورٹ نہیں کیے صحیح کیونکہ ہم سے اگر انہوں نے دی سار رب کے معاہدے سائن کیے وہ بھی معمولی قسم کے تجارتی معاملات میں انڈیا سے سو رب کے کیے جا کے اگزیکٹلی اور ہم نہ تو نیٹو میں جاتے ہیں نہ اسیو میں جاتے ہیں صحیح نیٹو سے ہمارا تصادم چل رہا ہے اسیو کو ہم نے افترہا چھوڑ دیا دیکھیں آج یہ وقت ہے کلیکٹس سیکیورٹی ارائجمنٹ کا درودھا ہے جنہیں ممالک ملکے خود امریکہ بھی اکیلے افغانستان میں نہیں لیڑا ہے وہ نیٹو کو صاحب لے کر آیا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی ایران اس لئے ہمارا نیٹوڑ ڈالائی باتا ہے ترکی ہمارا نیٹوڑ ڈالائی ہے ترک تو ہمارے سکے بھائیوں سے بڑھتا رہے ہیں اس کے باوجود ہم ترکوں کو شرعہ دور رکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح یعنی کوئی ہمارا ان کے ساتھ دفاعی مائلہ رہی ہے کوئی فوجی واشترین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے یعنی معمولی معمولی لہولے کو بجھلی سپاہی کرتی انہوں نے دلزلہ میں مدد کرنے کے لئے سلاح پر مدد کرنے کے لئے آگئے لیکن کوئی سٹیٹیجک رلیشنشپ نہیں ہمارا یہ باقی بڑا امی ایس کا حامل ہے کہ ہم سٹیٹیجک رلیشن نہیں ڈویلپ کرے ایون چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے بواہدات نہیں ہوتے جو انڈیا سائن کرے امریکہ کے ساتھ نیوکلر ٹکنالوجی کا ایٹ بھی ریاکس ہم صرف چین سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہمارے کوئی لانگ ترم سٹیٹیجک رلیشنشپ نہیں بلڈ ہو رہے دوسری طرف یہ ہی امرز کر رہے ہیں بات آپ کہ پاکستان کے اس وقت یہ ساری جنگیں اس وقت آج کی دنیا میں دپلومیسی اور انٹرناکل اور انفرمیشن وارفر پر پرپیگینڈے پر لڑی جا رہی ہیں اور ہم دونوں شوگوں میں پرپیگینڈے اور انفرمیشن وارفر تو ہی نہیں ہمارا اور دپلومیسی ہماری اس طرح سوئی ہوئی ہے کہ اللہ نہ کرے پھر آخر میں جو دباہ پوری قوم پر پڑے گا تو اس کا کفارہ پوری قوم کو پریسٹوں پر دینا پڑے گا پیخون سے پریجان سے جسا عراق میں اور افغانستان میں آپ کو سمان دے رہے ہیں اصحر زیادہ حتہ فائز کا ہم نے کامیاب تجربہ کیا ہے میں زائل کا تیرہ سو کلومیٹر تک یہ اپنی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی دفاعی فلائز کو کس طرح کمپیریزن کر رہے ہیں اس ویژن میں آپ دیکھئے ہماری آرمی اور ائر فورس تو ماشاءاللہ منظم ہیں لیکن پاکستان کا سب سے کمزور فلائنگ جو ہے ہماری نیوی ہے صحیح اور نیول فورسز ہماری پچھلے پگرہ پچھلے دس سال میں دیکھے تو پچھلے دس سال میں ایک سبمرین بھی پاکستان نیوی کے فلیٹ میں ہٹ نہیں ہوئی ہے صحیح اور یہ انڈیا جو ہے پندرہ سبمریند اس کے پاس ہے وہ ایٹمی سبمریند اور ائر کارٹ کیلئر لے رہا ہے وہ بلو وارٹر نیوی بنانے جا رہا ہے اور ہماری جو نیوی کے اس وقت حال یہ ہے کہ ہم صرف انٹی سمگلنگ اور ڈرگ سمگلنگ اور انٹی جارلسن جیسے چھوٹی چھوٹی کوسٹل دیفنسز کیوں پر توجہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت کمزور فلانگ ہے دوسری طرح انفرمیشن وارفیر جیسے بات کی پروپاگینڈا اور میڈیا انڈیا کس طریقے سے پاکستان کو دشتگر کرنا چاہتا ہے ہم نے تو ویکی لیکس کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کیا جس کے اندر ساکھ ساکھ کھل کے سامنے آگئی وہ ساری باتیں کہ جو پاکستان کا موقف تھا کشمیر کے حوالے سے انڈیا گندر ہونے والی دشتگردی کے حوالے سے انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کے حوالے سے خود راہول گانڈی کا بیان آیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ دیبات زیادہ خبرہ جو ہے وہ تو ہندو ایکسٹریورس کے ساتھ ہے لیکن ان باتوں کو ہمیں ایکسپلائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا خاموش بیٹھا ہے قورن آفیس چپ رہے اس کے اوپر ہم نے کوئی اترناشتل اپنے اوپر سے پریشر نہیں ہٹایا انڈیا بھی کچھ ممبائی کو لے کے راہ دلاپ رہا ہے حالانکہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے خود ان کے لوگوں نے ہی بات دے گئے کہ ممبائی کبرامہ کرنے والے ہندو اکسٹریورس خود تھے جہا بلکل صحیح تو یہ بتایے گے کہ ہندو انتحاب سے یہ سرادہ کر لیجے یہ نہ ہم ڈیپلومیسی کر رہے ہیں نہ انفرمیشن وارفیر ہے نہ اپنے فوجی سردوں کے حاصل پر نیول ڈیسنسز ہمارے جو ہیں آنے والے دور میں جنگیں بہرہ ہند میں ہوں گی انڈیا نوشن کو جو کنٹرول کرے گا وہ پورے سختے کو کنٹرول کرے گا تو زیزب چاہ دیکھ رہے ہیں پاک فوج کے اس بات کا احساب دیں یہ کہ دفاعی ہمارے سے کافی پیچھے ہیں اور مزید معایدات ان کو سائن کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے پاک فوج ایک حد تک انٹرنیشن ڈیپلومیسی کر سکتی ہے انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں نیٹو کے خلاف میں کاروائی کر رہی ہے تو فوج اپنی وردی سے کر رہی ہے سپلائیس بن چیز نہیں تو فوج نے بن چیزی بات یہ ہے کہ اگر یاد تجھے کہ حکومت پارلیمنٹ کیابنٹ صدر وزیراعظم یہ فوج کے ساتھ ایک سکرنسی پہ ہو ایک وردی پہ ہو پوری اونگ اسیل پہ ہو دس بات بنتی ہے نا اگر فوج ایک طرف چاہ رہی ہے ڈیپلومیسی ایک طرف ہے فورن آفیس کے سور کے حال میں یہ اس وقت پر تو حالات اس طرح اس نہج پہ جا رہے ہیں بلاخر ہم دیکھتے ہیں کہ بجبوراً فوج کو دخل دینا پڑے گا صحیح یہ پاکستان کے کمپلیٹ فورن پولیسی پاکستان کے تمام دفاعی صورتحال کو اس وقت حکومت نے اس طرح طرف کر دیا ہے جیسے یہ پاکستان کی نئی انڈیا کی حکومت صحیح تو کشمیر کے حال سے کون سا نیا پیش بیلڈ ہوتا دیکھنے ہیں درستان دیکھئے کشمیر کے معاملے پہ پہلے تو جب کھل بڑک موجود تھا تو اس وقت اوبامہ کی ڈاکٹرین یہ تھی کہ ایس پیک کے تحت پاکستان اور انڈیا کو ختمل دیکھ لائے جائے کہ کشمیر کا مسئلہ تاکہ حل ہو جائے پھر یہ پاکستان پر دباؤ ڈالتے کہ کشمیر حل جب ہو چکا ہے لہذا اب آپ کو ایڈمین سیاروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا ہوا نہیں انڈیا نے امریکہ کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ آپ کشمیر میں دخل اندازی کریں لہذا اب یک طرف و طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کشمیر کی جنگِ ازادی کو تحریکِ ازادی کو کشمیر کے سیاسی مقامت سیاسی تائید کو آپ ہر طرح سے اسلامباد بند کر دے تاکہ انڈیا کے لئے آسان ہو جائے کہ کشمیر پر ایک ہی تفاہ مقامت ڈالتے کے تحریکِ ازادی کو کجل کے رکھیں صحیح آپ نوت کریں گے کی وجہ سے کہ پچھلے آج کوئی میں سے کشمیر میں آج لگی ہوتی ہے انتفادہ کیا رہی ہے اتنی بڑی مقامت پچھلے دس بار میں اور یہ شامناک بات ہے حیرت انگیز بات ہے یعنی پاٹستانی میڈیا کے اوپر آپ کو وائس آف امریکا تو جلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آپ کو کشمیر پر کوئی بات نظر نہیں آتی بہت چونے زیادانی صاحب انشاءالان سے ہمارا میڈیا کتنا پینٹ نیٹ ہو چکا ہے کتنا کمپرمائز کیا جا چکا ہے اور یہ معاملات ہیں کہ ہم ایک ٹرائبل ایریا کے ٹرائبل کی ایف آئی آر کی اوپر امریکن سی آئی ایڈرسٹیشن ڈریکٹر پل سے فرار ہو جاتا ہے امریکن اتنی کمزور پوزیشن دے ہیں اس وقت بہت چکا ہے بہت چکا ہے بہت چکا ہے بہت چکا ہے اس وقت سارا پریشر پاکستان کے دفاع کا جو ہے وہ آرمی اور ائر فورس پر آئے ہوا ہے درست ہے اور نیوی اتنی کمزور ہے کہ کوئی رولت آئی نہیں کر سکتی ایخزی قدم کو پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہے بہت چکا ہے زیادہ میں صاحب انشاءاللہ سے پھر رابطہ ہوگا ضرور جزاک اللہ شہر